موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا ایم رات چینل میں بات اچ کرنے جا رہے ہیں ایرانین ایسیو تھرٹی فائیو ائرکرافٹ کے حوالے سے یہ موسٹ اویٹڈ ائرکرافٹ بہت جلد ایران کو دیے جائیں گے رشیہ کی جانب سے اس حوالے سے ایک ویڈیو سوچل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں ایرانین شہر میں ایک سکھوئی کمپنی کا ائرکرافٹ اڑتا ہوا دکھا جا سکتا ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ وہ ایسیو تھرٹی فائیو ائرکرافٹ ہے جو رشیہ نے ایران کو دی ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بریک تھرہ ہے کیونکہ اس سے پہلے مختلف اوسنٹ ریپورٹس یعنی کے اوپن سورس انٹیلیجنس پلیٹفورمز یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ سولہ ایسیو تھرٹی فائیو ائرکرافٹ کا پہلا بیچ بہت جلد ایران کو دے دیا جائے گا اس سے پہلے بات کریں تو اٹھارہ اپرل کو ایران میں ایرانین آرمی ڈے پریٹ تھی وہاں بہت سا نیا ملٹری ایکوپمنٹ دکھایا گیا فائٹر ائرکرافٹ کی اسلامی وغیرہ بھی وہاں پیش کی گئی یا موسٹ اویٹڈ وہ ایسیو تھرٹی فائیو دیکھنے کو نہیں ملا لیکن اٹھارہ اپرل سے ہی پہلے اس ویڈیو میں ایرانین شہر کے اوپر ایک ایسا ائرکرافٹ اٹھتا دیکھا جا سکتا ہے جس کو آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بہت سے انٹرنیشنل سورسز کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران کو ایسیو تھرٹی فائیو مل چکے ہیں جبکہ خود ایرانین سورسز اس چیز کی نفی کر رہے ہیں ایرانین سورسز کے مطابق یہ ایسیو تھرٹی فائیو نہ تو ایران کے اوپر ہے اور نہ ہی ایران کو ابھی تک ایسیو تھرٹی فائیو ملے ہیں اسی دوران ایک سوشل میڈیا سارف کی طرف سے ایک انفو گرافک شیئر گئی گئی اس انفو گرافک میں جو ائرکرافٹ ایرانین سٹی کے اوپر اڑا تھا اور ایک ایسیو تھرٹی فائیو ائرکرافٹ کی پک کا موازنہ ہے یہاں اگر آپ ٹیل سیکشن دیکھیں تو ایسیو تھرٹی فائیو جیسے ٹیل سیکشن اس ائرکرافٹ کا نہیں ہے یہاں اگر آپ ایون ونٹک پہ ایریاز کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ایسیو تھرٹی فائیو ائرکرافٹ جیسے نہیں ہیں یہ مور لائکلی ایسیو ٹونٹی سیون ائرکرافٹ جیسے نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ ہوریزونٹل سٹیبلائزرز کی شیپ بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے یہاں بہت زیادہ عجیب چیز ہے کیونکہ ایسیو ٹونٹی سیون جیسے ائرکرافٹ تو ایران یوز ہی نہیں کرتا اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ رشیا نے اپنا ایسیو ٹونٹی سیون کو بھیجا ہوگا ایران میں تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیا یہ کوئی کسٹمائزڈ ویریانٹ ہے ایسیو تھرٹی فائیو ائرکرافٹ کا تو ہاں یہ پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے کسٹمائزڈ ویریانٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی ایکسپورٹ ویریانٹ جس میں آپ نے کچھ تبدیلیاں کرنے کی گنجائش رکھی ہو مطلب جس ملک کو آپ نے کچھ چیز بیچنی ہے آپ اس ملک کو بتائیں کہ اس میں یہ یہ گنجائش ہے اب آپ بتائیں کہ ان حصوں میں یا ان چیزوں میں ہم کس ملک کی ٹکنالوجی یا اس میں آپ کیا کیا چینجز چاہتے ہیں تو وہ ملک اپنی ضروریات کے مطابق جو چینجز کرواتا ہے اس سے ایک نئی چیز نکل کر سامنے آتی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ ویریانٹ یا اسے ہم کہتے ہیں کسٹمائز ویریانٹ سیم از جیسے انڈیا نے رافیل لیئے ہیں تو ان رافیل ائرکرافٹ میں انڈیا نے اپنی ائر فورس کے مطابق کچھ چینجز کروائی ہیں ان میں کچھ نیا ایکوپمنٹ لگوایا ہے کچھ پہلے سے مجودہ چیزوں کو ہرائیٹ آف کیا گیا ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کچھ اس میں تبدیلیاں کروائی ہیں تو وہ ایک کسٹمائز ویریانٹ ہوگا رافیل ائرکرافٹ کا انڈیا نے ائر فورس کے لیے سیم ایز جیٹن سی بھی ہے اب بہرحال میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک سیو تھرٹی فائی ویرکرافٹ ہی ہے جو کہ سولان کی تداد میں مختلف فوسنس کے مطابق ان کا پہلا جو بیچ ہوگا وہ چودہ سے سولان جہازوں کا ہوگا تو یہ سیو تھرٹی فائی ویرکرافٹ پہنچ چکے ہیں ایران میں لیکن کچھ ریزنز کی بنیاد پر ایران ابھی انہیں پبلک کے سامنے نہیں لے کر آنے چاہتا 18 اپریل کی بات کرلوں تو ایرانین پریزیڈنٹ رائیسی نے اپنا خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے کوئی بھی غلطی کرنے کوشش کی تو ہم ہائفہ اور تلویب کو جہنم بنا دیں گے یا اسے آگ میں بدل دیں گے یعنی کہ اسے ٹوٹلی تباہ کر دیں گے اس وقت دو سپیر ہیڈے ایرانین ملٹری کے ایک ان کے ڈرونز اور دوسرا ان کے بیلیسٹک میزائلز اس کے علاوہ جو مین آپ کی پاور ہوتی ہے ائر پاور وہ ایران اولمسٹ اس وقت ڈیڈ اینڈ پر چل رہا ہے اس کی بہت سی ریزنز ہے ایران پر ایک تو پابندیاں دوسرا ایران نے کچھ ڈیلیز بھی بہت زیادہ کی ہے مطلب اب جا کے ایرانین گورنمنٹ جا گئی اور انہیں خیال آیا کہ یوکرین ریشیا وار کے چلتے ہوئے ہم ایسیو تھرٹی فائیو لے لیں مطلب اس سے پہلے آپ سو رہے دیکھیا آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کی ائر فورس کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں آپ ابھی بھی سیونٹیز ایٹیز کے ایران کے ائر کرافٹ یوز کر رہے ہیں ایون ان کے پاس جو ایک مو متھے لگتا جہاز ہے وہ ہے ایپ فورٹین ایپ فورٹین کا بھی سب سے بڑا ڈیسٹ ایوانٹیج یہ ہے کہ اس کے پاس ایم ففٹی فور مزائل ہے فینکس جس سے کہا جاتا ہے اس کی رینج بہت زیادہ ہے بہرحال 250 کلومیٹر کے اس پاس اس کی رینج ہے لیکن اس کا سب سے بڑا ڈیسٹ ایوانٹیج یہ ہے کہ یہ سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ مزائل ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ مزائل فائر کر دیتے ہیں اور جب تک وہ مزائل اپنے دشمن کو جا کے ٹکرا نہیں دیتا تب تک فائر کرنے والے جہاز کے پائلٹ کو اسے لگاتار سٹیئر کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے جو فائر کرنے والا جہاز ہے وہ دوسرے دشمن جہازوں کی طرف نظر نہیں رکھ سکتا اور اگر کوئی دوسرا دشمن جہاز اس کے قریب آ گیا تو وہ اسے بڑی آرام سے تباہ کر سکتا ہے یہ جو سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ مزائل ہیں ان کا سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے لیکن فائدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی رینج بڑے آرام سے آپ کو 2500-300 گلومیٹر تک بھی مل جائے گی لیکن آج کے اس مورڈن ایرہ میں جب دشمن کے پاس بہت لونگ رینج اور ایڈوانس سرفس ٹوئر مزائلز ہیں دشمن کے پاس بہت زبردست فائٹر جیٹس ہیں اگر ہم ازرائیلی ائر فورس کی بات کریں تو یہ سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ مزائل کسی کام کے نہیں ہے ایسے سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ مزائل تب کام کیا ہے جب آپ کا مقابلہ یوکرینین ائر فورس سے ہے جو ائر فورس اگزیسٹ ہی نہیں اس وقت کر رہی بہت تھوڑی تداد میں ان کے کچھ حاضر ہیں تو ان کے خلاف رشیہ اپنے سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ مزائلز کو یوز کر رہے ہیں کیونکہ تب آپ کے پاس کھلا وقت ہوتا ہے جنگ میں کہ آپ بڑے آرام سے مزائل کو اپنے دشمن تک سٹیر کرتے رہے ہیں اور اسے گائیڈ کرتے رہے ہیں جبکہ اگر ہم نورمل ائر فورسز کو دیکھیں جیسے پاکستان رینین ائر فورس ہے جہاں ہمیں پتہ ہے کہ دونوں ائر فورسز کے پاس ٹکر کے ائر کرافٹ ہیں اور دونوں ائر فورسز کے ائر کرافٹ کوشش کریں گے کہ وہ جلد از جلد ایک دوسرے پر اٹیک کریں فرسٹ لک فرسٹ شورٹ کیویبیلٹی کو یوز کریں تو تب آپ کو یہ سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ مزائل کسی کام نہیں آئیں گے یہاں آپ کو کام آئیں گے ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ مزائل جیسا کہ ایس ڈی ٹین ہے ایم وان ٹونٹی ہے انڈیا کے پاس آر سیونٹی سیون ہے اس کے علاوہ میٹی اور ہے پاکستان کے ایم وان ٹونٹی ایس ڈی ٹین کی بات کر چکا ہمارے پاس پی ایل ففٹین بھی ہے یہ ہیں ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ مزائل اب اس کا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ مزائل میں کیا ہے کہ آپ نے دشمن کے ٹارگٹ کو لوگ کر لیا دشمن کے جہاز کو لوگ کر لیا نشانہ باندھ لیا آپ نے اپنا مزائل فائر کر لیا ایک خاص حق تک اسے سٹیئر کر دیا یا اسے گائیڈ کر دیا اس کے بعد پھر مزائل کے اندر موجود اس کا ریڈار ہوگا جسے ریڈار سیکر بھی کہا جاتا ہے وہ خود ہی اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈ کے تباہ کر دے گا پھر لگادار پائلٹ کو اسے سٹیئر کرنے کی یہ گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پائلٹ اب اس فائر کیے گے مزائل سے دھیان اٹھا کر اپنے دوسرے دشمن جہازوں کے طرف حملہ کرنے کے لیے اپنی جہاز کو موٹ سکتا ہے یا وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اس طرح یہ بیسک ڈیفرنس ہے سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ مزائلز کا اور ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ مزائلز کا نورمل اگر ہم دیکھیں تو ایکٹیو ریڈار گائیڈ مزائلز کی رینج اگر ہم کتنی ازیوم کرتے ہیں ایم وان ٹونٹی ہے ایس ڈی ٹین ہے آر سیونٹی سیمن ہے ان کی اپٹیمم رینجز ہے یا تین نوے کلومیٹر ایک سو پانچ کلومیٹر ایک سو کلومیٹر یا میکسیمم اگر آپ میٹیور یا پیل ففٹینز کی بات کریں تو ان کی ایک سو پچاس کلومیٹر وان سیونٹی یا دو سو کلومیٹر جبکہ دنیا میں ایسے سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈ مزائلز موجود ہیں جن کی رینجز تین سو کلومیٹر یا چار سو کلومیٹر بھی ہے لیکن ان تین سو چار سو کلومیٹر کی رینجز کا کوئی فائدہ نہیں ہے سیم یہی چیز ایران کے پاس بھی ہے ان کے پاس ایم ففٹی فور فینکس مزائلز موجود ہیں لیکن ان کی دھائی سو تین سو کلومیٹر رینج کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اسرائیلی ائر فورس کی ایڈوانس ویپنری کو دیکھیں تو نہ صرف وہ ایرانین ائر فورس کے فائٹر جیٹس کو جلدی دیکھ سکتی ہیں بلکہ ان پر پہلے میزائل فائر کر سکتی ہیں اور ایرانین ائر فورس کے جو جہاز ہیں وہ مشکل میں ہوں گے ایسیو تھرٹی فائیو اپنے لحاظ سے منفرد ائر کرافٹ ہوگا ایسیو تھرٹی فائیو ایک تو اتنا سوپر منوربل ائر کرافٹ سمجھا جاتا ہے کہ اس پر پہلے میزائل فائر بھی کر دیں اگر ایم وان ٹونٹی سی ایڈیا سی سی سیون ایزرائیلی ائر کرافٹ فائر کر دیتا ہے تو پھر بھی ایسیو تھرٹی فائیو کی الیکٹرونکس اور اس کے سپیریئر منوربلٹی اس میں جو تھرسٹ ویکٹرین کنٹرول سسٹم ہے وہ اس لئے اتنا بہتر بنا دیتا ہے کہ وہ ایزرائیلی ائر کرافٹ کی طرف سے فائر کیے گئے میزائلز کو دھوکہ دے سکتا ہے ان سے بچ سکتا ہے اور سیکنڈ سٹرائک میں وہ اپنے آر سیونٹی سیون میزائلز کو فائر کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایون ڈیٹیکشن میں کافی اچھا کار آمد ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ایبرس ای تقریباً دھائیسو سے تین سو کلومیٹر کی رینج پروائیڈ کرتا ہے جو کہ میسیو رینج ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ایزی مطل میں کوریج کی ڈگری ہے یعنی کہ پلس مائنس وان ٹونٹی ڈگری کی کوریج پروائیڈ کرتا ہے جبکہ اگر ہم پرانے اسیو تھرٹی ائرکرافٹ کی بات کریں تو اس کی کوریج سیونٹی ڈگری کی آس پاس ہے لیکن اسیو تھرٹی فائیو کی جو کوریج ہے یہ اس سے میسیو ہے کوریج میں آپ کو سادہ سا اس کا بتا دوں وان ٹونٹی ڈگری کا کوریج کتنا بنتا ہے کہ یہ سامنے بھی دیکھ سکتا ہے اپنی نوز کو ان کے دائیں طرف بھی بلگل دیکھ سکتا ہے اور دائیں طرف بھی ایک ہی وقت میں دیکھ سکتا ہے جبکہ اگر ہم اسیو تھرٹی کی ستر ڈگری کی کوریج کو دیکھیں تو وہ صرف ایک وقت میں اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے یا تھوڑا سا اپنی ڈفلیکشن کے ساتھ وہ دائیں طرف بھی دیکھ سکتا ہوگا یہ بیسکلی اگر اسے باقی سائیڈز پر دیکھنا ہوگا تو اسے اپنے جہاز کو موڑنا ہوگا جو کہ بیٹل فیلڈ میں پھر آپ کو تھوڑا سا تنگ ضرور کرتا ہے لیکن ایٹ دی انڈ اسیو تھرٹی فائیو کوئی بہت بڑا بوسٹ نہیں ہوگا جیسے کہ پاکستان کے لیے جیٹ ان سی ہے یا انڈیا کے لیے رافیل ہے تو یہ اپنی اپنی رسپیکٹیو ائر فورسز کے لیے بہت بڑا بوسٹ ہیں ٹوٹل انہوں نے اپنی ائر فورسز کی وار ڈاکٹرائنز کو چینج کی ہے لیکن اسیو تھرٹی فائیو کوئی اس طرح بہت بڑا جمپ لے کر نہیں آئے گا کیونکہ آلٹیمیٹلی جو سٹرائک ایفبلٹیز ہیں ایران کی وہ اپنی میزائلز اور ڈرونز کے حد تک ہی رہیں گی جبکہ اسیو تھرٹی فائیو کو وہ وقتاً بیک بینچ پر رکھیں گے اور اسے صرف وقت آنے پر یوز کریں گے تو یہ تھا آج کا انیلسز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ